نمشکار نیوز کلک میں آپ کا سواگت ہے آج ہم چرچہ کریں گے ایک کتاب کے بارے میں جو ہمارے ہاں گیسٹ ہے آج قربان علی صاحب نے لکھا لکھا ہے وہ سوشلسٹ بوفمنٹ کی ایک حساب سے اتحاس کچھ چند لوگوں کو انہوں نے چنا ہے اس اتحاس کو ہمارے سامنے پیش کرنے کے لیے قربان صاحب آپ کو اسی لیے میں کنگریشلیشنز دوں گا کہ یہ بڑی ایک بہت کٹھن کام آپ نے کیا کیونکہ سوشلسٹ بوفمنٹ کے اتنے کیا کہیں گے شروت رہے تو اسی لیے کسی ایک کو سب شروت کو لے کے فاؤنڈرز کا ایک اس طرح سے چتر پیش کرنا بہت کٹھن کام ہے کیونکہ سوشلسٹوں میں خاص طور سے ایک دوسرے کی اتحاس کو لے کے اس پر کاویی ویباد رہا ہے حالانکہ کومنسٹ اس سے بچے نہیں کانگریش اس سے بچے نہیں بہت سارے لوگوں کے پاس یہ تو رہا ہے پر سوشلسٹ بوفمنٹ کے کچھ زیادہ ہی اس میں کیا کہیں گے بھید یا ڈیفرنسز رہے جی تو آپ نے جو جس طرح سے شروع کی انڈیپینڈنس کے پہلے سے لے کر آج کو تو اس کیا آپ کا ویچار کیا تھا کس کس وجہ سے آپ نے سوچا کہ اس کتاب کو لے کے پیبی صاحب سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں بلایا اور آپ بات کر رہے ہیں یہ میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے میرا ایک طرح سے تعلق سوشلزم سے یہ رہا ہے کہ مجھے سوشلزم گھٹی میں ملا پریوار کے کاران پیتا جی کے کاران اور کافی لوگوں کو پیتا جی کے بارے میں ایک سینٹسٹ کم سے ہوئے جی میرے کیپٹن اباس علی صاحب وہ اپنے سٹوڈنٹ لائف میں کومنسٹ تھے کیا مشرف ان کے گروہ تھے ای آئی ایس ایف کے وہ آپ سمجھ لیجئے فاؤنڈنگ میمبرز تھے تھرٹی سکس میں لیکن پھر وہ بیٹش آرمی میں چلے گئے کیا مشرف کے کہنے سے کہ گانزی کے راستے سے مول کا آزاد نہیں ہوگا اس لیے فوج میں بغاوض کرنا ہے اور فوج میں بغاوض کے لیے اس میں شامل ہونا ہے اور وہ ان کو اپورچونٹی مل گئی آئی این اے میں کیونکہ اس زمانے میں وہ پوسٹٹ سے ملیشیا میں ملائیہ میں اور سیکنڈ ورلڈ وار میں جب ایک رائٹ ٹائم آیا اور وہ جیپنیز کے پریزن اف وار بنے تو وہ آئی این اے میں شامل ہو گئے اور اس کے بعد وہ سوشلسٹ پارٹی کے بھی فاؤنڈر میمبر تھے فورٹی ایٹ میں انہوں نے جوائن کیا لوہیہ جے پرکاش اور نرین دیو کو اور اس کے یو پی پارٹی میں لیڈر رہے تو اس وجہ سے یہ گھر میں بھی تمام لوگوں کو دیکھا جو بڑے اس زمانے کے سوشلسٹ لیڈر تھے مدولم ہے جارج فرنانڈیز راج نرائن سلید موہن ایک حساب سے آپ کو براست میں سوشلسٹ موومنٹ ملی تھی لیکن ایک پڑی عجیب بات تھی کہ ہم کو یہ بتایا جاتا تھا بچپن میں کہ ساری برائیوں کی جڑھ کانگریس اور نہرو پریوار ہے اور وہ دماغ میں بس گیا تھا اور جب تھوڑا تھوڑا میچور ہونا شروع ہوا اور جب جواللال جی کی کتابیں پڑھیں گلیپسز آف دو ورلڈ اسٹری آٹو بائیگریفی دسکوری تو لگا کے نہیں یہ تو غلط پرسیپشن ہم نے بنا رکھا ہے اور یہ جو سوشلسٹ تھے جو 48 میں کانگریس سے الگ ہو گئے تھے اور جو ہر چیز کے لیے کانگریس کو یہ گالی دیتے ہیں ذمہ دار مانتے ہیں یہ تو سب کانگریسی تھے تو یہ میری ایک جستجو شروع ہوئی جاننے کی کہ آخر یہ سوشلزم ہندوستان میں آیا کہاں سے اور یہ سوشلسٹ کون لوگ تھے تو یہ جو سوشلسٹ مجھے لے گئی کانگریس سوشلسٹ پارٹی جب بنتی ہے 1934 میں اور اسی لیے میں نے اس میں 55 پروفائلز لیے ہیں جن میں کہ جو اولڈسٹ ہیں وہ آچار نرین دیو ہیں اور جو ینگیسٹ ہیں 48 میں وہ مدھولے بائے ہیں اور یہ سارے وہ لوگ تھے جو کانگریس سوشلسٹ پارٹی کی نیشنل ایگزگیٹر کے میمبرز تھے اس پہ تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا اس پہ سوشلسٹ چندو بوس اور جوہلال نہرو دونوں کی اپنی جو سمجھ تھی کہ وہ بھی سوشلسٹ ہے اور پلاننگ کمیشن پہ جب سوشلسٹ نے نہرو کو کہا کہ آپ اس کا لیڈ کیجئے اس پہ یہ بھی کہنا تھا کہ سوشلسٹ چنتن جو ہے اس پلاننگ کمیٹی میں آنی چاہیے اسی لیے آپ کی یہ ذبہ داری ہے کہ آپ اس کو ہیڈ کریں میں اسی پہ آ رہا تھا کہ بنیادی چیز اس میں آچائن ریڈن دیو کا وہ پریسیڈنشل ایڈریس بھی شامل ہے جو انہوں نے پہلی سی ایس پی کانفرنس میں کہا کہ یہ سب ہم نہرو کے کہنے پہ کر رہے ہیں نہرو ہمارا لیڈر ہے اور اس وقت وہ جیل میں ہے لیکن وہ بہت خوش ہوں گے یہ دیکھ کر کے کہ ہم ان کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اس کے پہلے مینو مسانی نے جب آلال جی کو خط لکھا تھرٹی سری میں جب انہوں نے بومبے کے اندر ایک سوشلس گروپ بنایا اور اس میں کملہ دیوی چٹو پاتھ دیا ہے اور دوسرے لوگ تھے تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور یہ نہرو اور گانزی کے سب بلو آئیڈ بوئیز ہیں اور آپ دیکھیں کہ خاص کر کے فورٹی ٹو کے کوئٹ انڈیا مومنٹ میں جن کو ہیروز مانا جاتا ہے ان میں جائے پرکاش تو تھے ہی یوسف مہر علی ارنہ آصف علی اور لوہیا اوشا مہتا یہ سارے لوگ تو مگر دلچسپ بات یہ ہے پربیر جی کہ ان کے جواحلال جی سے بھی ڈیفرنسز رہے اس وقت میں بھی جب یہ کانگریس پارٹی کے حصے تھے اور گاندھی جی سے بھی اور بڑی مزہدار بات یہ ہے کہ جب یہ اپنا سی ایس پی بنانے کے بعد گاندھی جی سے ملنے گئے اور ان سے کہا کہ آپ کانگریس پارٹی کی ورکن کمیٹری سے ہمارا یہ سوشلس پروگرام بنایا ہے ہم نے اس کو پاس کروا دیجے تو گاندھی جی نے انہوں نے بہت ڈاٹا اور کہا کہ میں تو خود ہی اس سے بھی سہمت نہیں ہوں آپ لوگ پرائیویٹ پاپٹی ختم کرنے کی بات کرتے ہیں یہ کیسے ہو پائے گا تو انہوں نے آؤٹریٹری ریجیکٹ کر دیا اس کو لیکن ہاں ایک گریٹ ریسپیکٹ تھا ایک میچول ایڈمائریشن تھا اور یہ تھا اس لیے اس میں ایک چیز اور بھی کی گئی ہے کہ تقریباً ان پچپن لوگوں میں سے قریب چالیس پینتالیس لوگ ایسے ہیں جن کا گاندھی کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے پترہ چار رہا ہے اور اس کو میں نے مہتمہ گاندھی کے کلیکٹیڈ ورک سے نکال کر اس میں شامل کیا یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ گاندھی کے ساتھ تھے یہ لوگ گاندھی کے آہراندولن میں بھی شامل تھے لیکن یہ کہتے تھے تو غلامی سے تو ہمیں نجات ملے گی ہم زمیداری بھی ختم کریں گے ہم پرائیوٹ پاپرٹی بھی ختم کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کاسٹ سسٹم کے بارے میں جو سمجھ تھا میرے خیال سے وہ بھی راجدیتک اور معاملوں کو چھوڑ کے کیونکہ یہ بھی ہے کہ سویت یونین سوشلسٹ جو اور ایک کلپناتی جرمنی یورپین سوشلسٹ کی جو کلپناتی ان کو چھوڑ کے اور جو تھا خاص طور سے بھارد ورش میں وہ کاسٹ سسٹم رہا ہے اور اس میں سوشلسٹوں کے خاص طور سے لوہیا جی کی کافی اس کی بھومی کا رہی ہے جس کے کاسٹ سسٹم کو کس پریپٹیش پہ دیکھی جائے تو یہ بھی ایک سوشلسٹ مومنٹ کے میرے خیال سے ایک الگ پہچان ہے ہمارے مومنٹ یہ آزاد ہندوستان میں جب لوہیا نے انڈیپینڈنٹ اپنی سوشلسٹ پارٹی بنا کر کے پولیٹکس کی تب انہوں نے یہ نعرہ دیا کہ سوشلسٹوں نے باندھی گانٹ پچھڑے پا میں سو میں ساٹھ لیکن اس کے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک اس کو میں آئرینی بھی کہوں گا کہ کانگریس سوشلسٹ پارٹی کی جو نیشنل ایگزکیٹیو تھی جو فاؤنڈر میمبرز تھے تھرٹی فور ٹو فورٹی ایٹ ان میں سے ایک دلت نہیں تھا ایک پچھڑا نہیں تھا ایک آزی واسی نہیں تھا اور اگر آپ جیوگریفیکل پوائنٹ آو ڈیو سے دیکھیں تو اس میں کشمیر نہیں ہے تقریبا نانورسیس نہیں ہے ساؤت سے بہت کم ریپیزنٹیشن ہے لیکن وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس وقت میں ایک ایوالو کر رہی تھی چیزیں تو وہ ہوئیں لیکن یہ اس کی آئرینی اور دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سوشلسٹ پارٹی کوئی الگ سے کسی دوسرے پلینٹ سے آگئی تھی لیکن اس میں کومیونسٹ بھی تھے اس میں گاندھیان بھی تھے اور بعد میں ان میں سے کئی لوگ بہت ایکسٹریم رائٹ ونگ بھی ہوئے جیسے مینو مسانی اور اینجی رنگا دو لوگ جو تھے وہ تھوڑے دوسرے راستے پہ چلے گئے سپلیچول ہو گئے اچت پتوردھن اور روہد دوے وغیرہ اس طرح کے لوگ اب مینو مسانی کے ذکر کر رہے ہیں کہ ہم تو اس وقت مینو مسانی بہت بہت چھوٹا تھا مینو مسانی کا کتاب پڑھا تھا جس میں وہ بامپنتھی چنتہ کا آدھار رکھ رہا تھا اور انگریزی شاشن کا اتنا اس میں پرہار تھا تو بڑا اچرج ہوا بعد میں جب میں بڑا ہوا کہ مینو مسانی ایک دب رائٹ ونگ ہو گئے سوطنٹ پارٹی کے لیڈر ہو گئے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن ایک جو چیز ہے وہ یہ کہ ان سوشلسٹوں نے یہ ماننا پڑے گا اور یہ نہرو جی نے بھی اس کو ریکوگنائز کیا گانزی جی نے بھی ریکوگنائز کیا نہرو جی نے تو لکھا ہے کہ کراچی کانگریز جو سب سے ریڈیکل مانا جاتا ہے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے اس ریزولوشن میں پہلی بار سماجوات شرط شامل کیا گیا اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے آچہ نریندے اور سمپورنانند جو کانگریز سوشلسٹ پارٹی کے بعد بڑے لیڈر ہوئے یہ لوگ دباؤ ڈال رہے تھے کہ کانگریز پارٹی کو اس کو شامل کرنا چاہیے اس کے پہلے آپ جانتے ہی ہیں کہ نہرو جی اپنے والد موطلع نہرو کے ساتھ سوویت روس ہو کر کے آئے تھے اور وہ جو پلیننگ ہے وہ اس کا موڈل ان کے ذہن میں تھا اور اکتیس کے بعد سے وہی شامل ہوا اور وہ جو آپ نے سبحشنگ بوس کا بھی ذکر کیا تو وہ پلیننگ بیسیکلی تو پلیننگ اکنومک پلیننگ اور سوشلزم یہ دونوں ساتھ ساتھ چلے بلکہ اس کو لے کر کے ڈیفرنسز بھی ہوئے گاندھی جی کے گاندھی جی نے بہت سخت لکھا ہے جوہلال جی کو جب یہ کانگریز سوشلز پارٹی بنی ہے اور اس کے بعد سے انہوں نے کانگریز پارٹی کی پرائیمری ممبرشپ ریوائیو نہیں کی اس حد تک چلے گئے کیونکہ اتنا مضبوط رائٹ ونگ تھا راجین پرساد وردہ بھائی پٹیل گوین بلہ پند ایسے لوگ تھے اور ایون مولانا آزاد وہ بھی سوشلزٹوں کو اچھا نہیں مانتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ سوشلزٹ جو ہیں ہر چیز کو کرٹیسائز کرتے اور ذمہ داری سے بھاگتے بلکہ فورٹی ایٹ میں جب یہ لوگ کانگریز پارٹی سے الگ ہو رہے تھے تو گاندھی جی نے بھی کہا اپنے مرنے سے پہلے کہ بھائی الگ نہیں ہونا چاہیے آپ کو اور نہروہ اور مولانا آزاد اور صدار واللہ بھائی پٹے تینوں نے یہ کہا کہ ہم نے مل کر کے نیشنل مومنٹ میں کندے سے کندہ ملا کر ساتھ ساتھ لڑائی لڑیے اب تم جو منسٹری چاہو وہ لے لو جو صوبہ چاہو وہ لے لو لیکن کچھ کر کے دکھاؤ ذمہ داری سے مت بھاگو لیکن جیپکاش نارائن کو یہ تھا کہ صاحب ہم کو تو کوسٹریکٹیو اپوزیشن کا رول ادا کرنا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ بھی تھا کہ میں نہرو کے برابر کا لیڈر ہوں شاید پردان منطری بھی ہو سکتا ہوں جو کہ ان کا یہ غلط فہمی پہلی عام چناوہوں میں دور ہو گئی باون میں جب سوشلس پارٹی صرف دس سیٹیں اور دس پرسنٹ ووٹ آئے اس کے بعد جیپی پہلے تو بودان میں چلے گئے پھر سرودے میں چلے گئے اور پارٹی پولیٹکس ہی انٹریسٹنگ چیزیں آپ رکھ رہے ہیں کیونکہ اس چلاو میں ایکچلی کومنیسٹوں کا سنکھا کافی زیادہ سب سے زیادہ پارٹی کے روپ میں اور سوشلسٹ اس حساب سے بامپنتھی آندولین میں آل انڈیا سکیل پہ دو نمبر پہ چلے گئے ایک نمبر جو ہے کومنیسٹوں کو اس وقت ملا اور وہ کومنیسٹ بھی نمبو جیپا جیسے لوگ نکلے تھے کانگریس سوشلسٹ موفمنٹ کے اندر سے اور یہ بھی ہے کہ کانگریس سہتالیس کے بعد اٹھالیس میں ریزولوشن بھی پاس کیا تھا اور کوئی پارٹی اور کوئی سٹرکچر کانگریس پہ نہیں رہ سکتا اپنے کانسٹیٹوشن میں آمنڈمنٹ کیا تھا آمنڈمنٹ کیا تھا اس کے بعد جو بیباجد ہوتا جنتہ پارٹی کی دو سنگٹھن دوہلی صدستہ کے سوال پہ اس وقت یہ ڈویل میمبرشپ سوشلسٹوں کے خلاف استعمال کیا گیا تھا پر یہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے جس میں دھیرے دھیرے انٹی کانگریسیسم کے پوزیشن سے لے کر ایک حساب سے ریسپیکٹیبیلیٹی 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 اور جنسنگ کو دیتے ہیں اور اس میں خاص طور سے نورٹ انڈیا میں سوشلسٹوں کی ایک بھومی کا رہی کہے تو کیونکہ ان کے ساتھ بنائے تو انٹی کانگریس جو رول ایک کیا کہیں گے پروافت تھا سٹریم تھا بہتوں میں بہت تگڑا تھا تو وہ بن جا کے ان کو وہاں پر بھی لے جاتا ہے اور جائے پرکاش جی جو کرتے ہیں کیونکہ ایک حساب سے انہوں انہوں نے یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ اگر ریسے سو جنسنگ فاشیسٹ ہے تو میں بھی فاشیسٹ تو اس وقت جے پی بھی نانا جی دیشپوک میں بھی کو بھی گوشن کا گوشن کرتے ہیں کہ میرے بعد یہی اس مورچہ کا جو اس وقت بیہار میں بن رہا ہے اس کا نیتہ ہوں گے تو یہ ریسپیکٹیبلیٹی جو ملتی ہے تو ایک حساب سے گاندھی کی ہتیاں کے بعد جو ان کو ایک ان پر بہت بڑا دھبا لگا تھا سچ مچ میں بھارت برش میں کافی وہ کیا کہیں گے آئیسولیٹڈ رہے تو اس آئیسولیشن سے نکل پائے تو اس میں کیا وجہ تھا سوشلیسٹوں کی اس چیز کو نظر انداس کر کے ایک ساتھ مل کے ان کو ایک ریسپیکٹیبلیٹی دی جس کے وجہ سے بعد میں ریسٹیبلش تو بھارت کی پولیٹکس پہ ہو ہی گئے لیکن آپ نے جو شروعات کی فورٹی ایٹ تک کا تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت کانگریس سوشلیس پارٹی کے اندر بڑے وامپنتی تھی نہ صرف ایمس نمودری پاد بلکہ آٹھ دس بڑے نام جو اس کتاب میں بھی شامل کیے گئے ہیں سجاز زہیر زیڈ احمد کی ایم اشرف دنکر مہتا عرونا آسف علی یہ بڑے نام تھے اور ان میں سے یہ جو تین نام ہیں سجاز زہیر زیڈ احمد اور کی ایم اشرف یہ تو بلو آئیڈ بوائی کہلاتے تھے نہرو کے اور نہرو جب تھرٹی سکس میں کانگریس کے پریسیڈنٹ تھے تو آنند بھون میں ہی رہتے تھے اور سجاز زہیر صاحب پروگریسیو رائٹس مومنٹ دیکھتے تھے زیڈ احمد اکنومک سیل دیکھتے تھے لوہیا بھی اس میں تھے وہ ان کا فورن سیل دیکھتے تھے اور فورن پولیسی کانگریس پارٹی کی ڈرافٹ کی تھی لیکن فورٹی ٹو آتے آتے اس کے پہلے کومنس پارٹی کے لوگ زیادہ تک چلے گئے ایکسپٹ ارونہ سفلی اور یہ لوگ جو بچے پھر آزادی کے بعد اور پہلا آم چناؤ اس کے بعد سے سوشلسٹوں نے یہ ریالائز کیا کہ ہمارے نیچرل ایلائز کومنسٹ اور ان کے ساتھ میں ایلائنسز بھی ہوئے ہیں اور امبیٹکر کی پارٹی جو تھی چیڈل کاسٹ فیڈریشن اس کے ساتھ بھی انہوں نے کیا لیکن اب اس کو آپ دربھاگ کہیے یا کیا کہیے کہ پہلے تو جے پرکاش جی انہوں نے جوال لال جی کے ساتھ ان کی بہت دوستی تھی بھائی کہتے تھے اور کورسپونڈنس بھی ہوئی اور تقریباً یہ تھا کہ یہ شامل ہو جائیں گے اور ڈپٹی پرائیم نیسٹر ان کو بنایا جائے گا اور لال بہد و شاستری نے تو یہاں تک کہا تھا کہ یہ سیڈ جس پہ میں بیٹھا ہوا ہوں یہ جے پرکاش کی ہے لیکن سوشلسٹ پارٹی کے اندر پھر لوہیا وغیرہ نے اتنا زیادہ دباؤ ڈالا کہ اب ہم کانگریس چھوڑا آئے ہیں اب ہم دوبارہ واپس ان کے ساتھ میں نہیں جائیں گے اور کانگریس کو ہٹانے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں شیطان سے بھی ہاتھ ملانے کے لیے اس کے چکر میں یہ نون کانگریسزم کی پولیٹکس شروع ہوئی جس کا مدھول امہ نے جیون بھر ویروت کیا اور اپنی کتاب بھی لکھی برت آف نون کانگریسزم اور اس سے کبھی اگری نہیں کی ان کا کہنا یہی تھا اور اس کا فائدہ آر ایس ایس نے اٹھایا تو سکسی سیون میں جو پہلی سمویس سرکاریں بنی نوراجیوں میں ان میں کئی راجیوں میں ایسا ملگم تھا کہ سوشلسٹ بھی ایک ساتھ کومنیسٹ بھی ایک ساتھ سوطنت پارٹی بھی ایک ساتھ ریپبلکن پارٹی بھی اور کانگریس سے نکلے ہوئے اسے آپ رینیگیٹ کے لیجئے یا ریبیل کے لیجئے وہ بھی اس میں شامل ہم تو ریبیل ہی کہیں جی ریبیل تو یو پی میں بیہار میں مدھر پردیش میں سرکاریں بنی اور اس کے بعد سے جو آر ایس ایس ہے اس کو کریڈی بیلٹی ملنا شروع ہوئی سکسٹی سیف آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوہیہ نے آر ایس ایس کو ایک طرح سے کریڈی بیلٹی دی پولیٹیکلی اور جی پرکاش جی نے لوہیہ نے سواری ان کو انٹچی بیلٹی ان کی ختم کی اور جی پرکاش نے ان کو کریڈی بیلٹی دی اور ستتر سے پہلے اور کسٹوف جیفر لے نے ایک کتاب لکھی ہے کہ فیفٹی ایٹ سے نانا جی دیشمک جن کا آپ نے سکر کیا وہ دورے ڈال رہے تھے جی پرکاش اور لوہیہ پر کہ کیسے ہم ان کے ساتھ جائیں کیونکہ کانگریس کو ویروض کرنے کے لیے آپ کو ضروری تھے کیونکہ یہی کریڈی بیل فیس تھے جو نہروی کو اور ان کی کانگریس اس کو چیلنج کر رہے تھے لوہیہ تو خود باسٹ میں جا کے لوگ سوا کا الیکشن ہی نہیں ہے لوگ کے خلاف لڑ گئے پھول پھول میں اور چہتر میں جی پرکاش جی نے جو اندرہ گاندھی کو ہٹانے کا آندولن تھا اس کو لیڈ کیا تو اس کا فائدہ سنگ پریوار نے اٹھایا اور چہتر میں اسی لیے نانا جی دیشمک نے اور آر ایس کے تمام لوگوں نے جو چھات یوہ سنگر شوائنی تھی اس کے پچیس لوگوں میں سے بارے سے زیادہ لوگ آر ایس ایس کے لوگ تھے اور لیکن ان کو یہ لگتا تھا کہ اس وقت سب سے بڑی برائی سب سے بڑی بیماری کانگریس اور اندرہ گاندھی ہے اس کو یعنی غفور کے خلاف آندولن بحار میں وہ اتنا کومنل آندولن تھا دیش دھرم کا ناتا ہے گو ہماری ماتا ہے غفور اس کو کھاتا ہے اور یہ نعرہ لگانے والوں میں آر ایس ایس کے ساتھ سماج والدی بھی شامل تھے یہ ساری چیزیں ہوئیں اور اس کو معلوم ہے کہ وہ غفور جس کے خلاف رشتہ چار کی آروپ تھے وہ رکشے میں اپنا سامان لے کر کے نکلا اور آج آپ دیکھئے کہ کیا اندرہ گاندھی جس طریقے سے ان کا چناؤ ختم کیا گیا الہواد ہائی کوٹ میں جو لندن کے ٹائمز اخبار نے سرخی لگائی کہ انڈین پرائیم نیسٹر سیکٹ فور اے ٹریفک چالان تو اتنا چھوٹا سا پاپ مگر یہ سب کمبائنڈ ہو گیا اور اس میں آر ایس ایس جو تھا اس کو اپنا گول حاصل کرنا تھا اور آج وہ انہوں نے اپنی بلبوتے پر بیٹھے ہوئے ہیں سرکار بنانے میں تو سوشلسٹ ہونے اور کچھ حد تک کمیونسٹ ہونے بھی کہار بننے کا کام کیا جو نون کانگریسزم کی پولیٹکس ہوئی چاہے وہ سرسٹ کی ہو چاہے وہ ستتر کی ہو چاہے وہ وی پی سنگ کے زمانے میں ہو جب رائٹ اور لیفٹ دونوں مل کر کے آئے تھے ان لوگوں نے اس کو مضبوطی دی مگر ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو 55 پروفائلز میں نے کیے اس کا مقصد ان کی بیسک آئیڈیولوجی کہ نیشنل مومنٹ کی ہماری آئیڈیولوجی کیا تھی اور اس کی وراست کیا تھی اور کیا اسی پر کوئی ایک راستہ ہے جس پر یہ دیش بچ سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ یہی راستہ ہے کہ آپ اس وراست کو مانیں جو اس وراست میں دل سے یقین نہیں کرتا وہ مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان میں یقین نہیں کرتا اور اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ہو رہا جو نفرت کا ماحول ہے جو سامپردائکتہ ہے جو اس طرح کا زہر گویا جا رہا ہے وہ ہندوستان کو ختم کرنے والا ہے دیکھئے اس بات سے تو آپ کے ساتھ بہت ساری لوگ ہوں گے جو اس چیز کو مانیں گے بر یہ بھی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ریزیسٹنس چاہے وہ سیکولر ریزیسٹنس ہو چاہے وہ لیفٹ ریزیسٹنس ہو سوشلسٹوں کو کومنسٹوں کا جو بھی کہے کانگریس کے اندر جو ابھی بھی نہروپن تھی اگر کوئی کہیں کسی کو کہے تو وہ جو دھارہ ہے سب ملکے کیسے پھر ان چیزوں کو مضبوط کر سکتے یا واپس لا سکتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بینہ جس کے دیش چل نہیں سکتا صحیح بات تو ہے پاکستان میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ دھرم کے نام پہ دیش چلا کے کیا ہوتا دیکھ لیا ہے ہم نے سری لنکا میں کی انٹی ٹمیل بوفمنٹ چلا کے سنگھلا بوفمنٹ چلا کے کیا ہوتا ہے تو ہم نے دیکھ لیا ہے جس کو کہتے ایکسکلوشنری پولٹکس کی کچھ تپکوں کو کچھ سیکشنز کو ایکسکلوڈ کر کے ہم دیش بنائیں گے اس نگاہ اگر دیش کے پرتی ہے تو دیش بچانا مشکل ہوتا ہے صحیح تو آج کے تاریخ پہ آپ کیا کہیں گے کی سوشلسٹوں کی جو سب کے آپ کی سب کو اکٹھا کر کے آپ نے سوشلسٹ فیملی بنایا ہے اس کو کیا کرنا چاہی دیکھیں پریبی صاحب اس ملک کے ایک رہنے کی صرف ایک شرط ہے اور وہ امبیٹ کر کا بنایا ہوا کانسٹیٹوشن اور اس کانسٹیٹوشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں ابھی ہم نے کراچی کانگریس کا ذکر کیا کہ کانگریس پارٹی کے جتنے ریزولوشنز یا سوشلس پارٹی اور کومنس پارٹیوں کے بھی جو ریزولوشنز سوشلس وقت آپ دیکھیں گے وہ سب کہتے ہیں کہ اس ملک میں کسی ایک دھرم جاتی بھاشا کا معاملہ نہیں چلے گا سب کو ملا کر کے چلنا ہے سیکولارزم ہی ایک راستہ ہے جو یہ دیش ایک رہ سکتا ہے اور چل سکتا ہے اور اسی بنیاد پر پاکستان بن جانے کے باوجود ہمارے جو نیشنل مومنٹ کی لیڈر سے گاندھی جی کی لیڈرشپ میں چاہے وہ نہرو ہوں ولب بھائی پٹیل ہوں راجین پساد ہوں گوین ولب پنت ہوں اور تمام لوگوں وہ لوگ یہ جانتے تھے ایک ریزولوشن لانے کی دیر تھی کانسٹنائٹ اسیبلی میں کہ یہ ملک ہندو راشت ہوگا یہ ہو جاتا مسلمان اپنے حصے کا پاکستان لے چکے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے جب اس ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی تو اس ملک کی عوام سے یہ واحدہ کیا تھا کہ جب ہم آزاد ہوں گے تو ہمارا جو ملک ہوگا جو سمیدھان ہوگا اس میں کسی ایک آپ اس سے ڈیوی ایٹ ہوں گے تو وہی حشر ہوگا جو پاکستان کا ہوا تھا کہ دھرم اور مذہبی نفرت کی بنیاد پر بنائے ہوئے ملک زیادہ نہیں چلتے اور یہ بات مولانا آزاد نے فورٹی سکس میں چٹان میکزین کے ایڈیٹر سورش کاشمیری کو انٹرویو دیتے ہوئے کہیں تھی کہ مسلمانوں کے اوپر جو مذہبی جنون یہ چڑھا ہوا ہے یہ جب اترے گا تو یہ دوسرے کا گلہ کٹیں گے اور ہم نے دیکھا بنگلہ دیش کے نرمان میں کہ تیس لاکھ سے زیادہ بنگلیوں کو مارا گیا پنجابی مسلمان اور پنجابی فوج کی ذریعے سے وہاں کی مہلاؤں کے ساتھ تلیب کیا گیا یہی تھا کہ برابری تو آج بھی اگر اس ملک کے ایک رکھنے کی شرط تو وہ وہی ہے جو سماجوادیوں کی یا کانگریسیوں کی آزادی کے پہلے کی جو وچاردھارہ تھی اس وچاردھارہ کو چلانا پڑے گا آپ کو تھوڑے بہت ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے جیسے نون کانگریسیزم کا ذکر کیا جاتی کا ذکر کیا یا کہ سٹیٹیجی ہو سکتی ہے کہ بھئی چلیے اگر کانگریس کا ووٹ بینک برہم بڑا مسلمانوں دلت تھے تو آپ نے اس کے خلاف بیک وٹ کو کھڑا کر دیا یا اور انٹرمیڈیئری کلاس کو کھڑا کر دیا اور اس کے تحیم سرکار بنا لی اور یہ لالو ملائم شرد رام ویلاس نتیش یہ اس کا عام ایمرجنس دیکھتے لیکن یہ ٹائم لی چیز ہیں الٹیمیٹلی چیز یہی ہے کہ اگر آپ یہ کہو گے کہ نہیں قربان علی تو اس دیش میں نمبر دو کا شہری بن کر رہ سکتا ہے نمبر ایک کا نہیں رہ گا تو معاف کیجے گا پربیر صاحب پھر یہ ملک چل نہیں پائے گا ایک نہیں رہ پائے گا اس کے ایک رہنے کی شرط وہی وچاردھارہ ہے وہی آئیڈیلوجی ہے جس پر ہم نے بھارت کا سمیدھان بنایا ہے اور جس کی وراثت آج بھی ہماری سب سے بڑی وراثت ہے یہ آپ بالکل صحیح کہا کسی بھی قوام کو کسی بھی بھاشا کو کسی بھی جاتی کو ایکسکلوڈ کر کے اس کو باہر کر کے اب دیش کو ایک نہیں رکھ سکتے اگر ایک فریکچر کریں گے تو اور فریکچرز بھی ہوں گے اور اسی لیے جو سری لنکا کا کیس پاکستان کا کیس آپ نے رکھا بالکل صحیح ہے کہ یہ بات کوئی سمجھتا اگر کہ ایک فریکچر کرنے سے کوئی دکت نہیں ہے دوسروں سے ہم دیش چلا لیں گے فریکچر ایک بار جب ہوتا ہے کانچ کا برتن جیسے اگر ایک جگہ کرک کرتا ہے تو وہ کرک پھیلتا ہے اور کسی دشاہ میں پھیل سکتا ہے دیش کے ساتھ بھی یہ خطرہ ہے ہونے کا حالانکہ ہم مانتے ہیں کہ اس دیش ابھی بھی اتنا سیکلر سوشلسٹوں کی کومنسٹوں کی لیفٹ جو ہے اس کی ابھی بھی جو بیراست ہے اس کے بجے سے دیش کو اتنا آسانی سے ٹکڑا ٹکڑا کرنا سمبھب نہیں ہوگا کم سے کم ان کی کانشیسنس کو اس طرح سے بکھرنا بکھرنا سمبھب نہیں ہوگا اس کیا کہیں گے اس کنوکشن سے ہم ابھی بھی اپنا کام کرے جا رہے ہیں آپ کتابیں لکھ رہے ہیں اور بھی آپ پترکاریتہ کیے ہیں اور بھی چیزیں کر رہے ہیں اور ہماری جو کیا کہیں گے نیوز کلک کی سنگٹھن کی جو سمجھ ہے اور میری جو ویکتگت سمجھ ہے میں اس سے آپ کے ساتھ بلکل سہمت ہوں اسی سے آج اپنی بات ختم کرتے ہیں پھر دوبارہ میں کہوں گا کہ ان سب اتحاسوں کو پھر پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے ہمیں بہت سارے انسپریریشن بہت سارے سبق ملتے ہیں پھر 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 موسیقی